بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بناتے ہیں مینگو ڈیزرٹ مینگو کا سیزن ہے تو یہ مینگو ڈیزرٹ مزے دار سا ڈلیشیس سا بنائیں اور اپنے مہمانوں سے داد پسور کریں یہ نہ صرف دیکھنے میں بلکہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ تیار ہوا ہے اور یہ بہت آسانی سے بھی تیار ہو جاتا ہے کھانے میں بہت لذیذ اور مزے دار ہوگا اور میں آپ کو اب اس کو بنانا سکھاتی ہوں یہ ایک بڑا عام تھا میرے پاس یہ دیکھیں پکاوا اس کا کلر کتنا اچھا ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اب ہم اس میں جوسر بلنڈر میں اس کو ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ویپنگ کریم کے دو چمچ ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم نہیں ہے تو نارمل کریم جو ملتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں گھر والی نہیں ڈالنی جو بازار سے کریم ملتی ہے وہ ہی ڈالنا ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس سے ویپنگ کریم ڈالنے سے ذرا زیادہ فلفی تیار ہوگا یہ دو چمچ میں نے بھرکے اس میں شگر بھی ایڈ کر دی ہے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں لیکن اس میں اتنا ہی ہونا ضروری ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں نمکین یا پھیکی ہیں اب ہم اس میں فروٹ کیک لگاتے ہیں ایک پہلی لیہر جو ہم دیتے ہیں اس میں یہ فروٹ کیک ہے جو نورمل گھر میں بنتا ہے یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے سانی سے یہ میں نے ایک لیہر دے دی اب یہ مینگو کی پیوری ہم نے بنائی ہے ویپنگ کریم ڈال کے اس کو اوپر سارا کوڈ کر دیتے ہیں خوب سارا بھر کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے یہ ڈال چکے ہیں اب پھر اس میں ہم مینگو چمس لگائیں گے کیونکہ مینگو ڈیزرڈ ہے تو مینگو خوب سارا بھر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دی یہ ہمارے پاس بسکٹ ہیں کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ میں براؤن والے ڈال رہی ہوں کہ اس سے اس کا کلر اچھا آئے گا کینڈی کے یہ بسکٹ ہیں یہ میں نے اس کو کریش کر لیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شاپر میں ڈال کے بھی اس کو کریش کر سکتے ہیں میرے پاس تھا میں نے اس سے آسانی سے کر لیا اب ہم اس کو پر اس کی لیئر دیتے ہیں خوب سارا اس کو دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے کینڈی بسکٹ کا اب یہ میں نے ریڈ کلر کی جیلی تیار کی تھی اس کو جیلی کو بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا بس اتنا کرنا ہے کہ یہ تھنڈی ہو کے اس طرح اس کی لیئر تیار ہو جائے اب اس کی لیئر دیتے ہیں یہ میں نے پینٹ بسکٹ کی ایک لیئر لگاتی ہوں اس کے بعد آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بھی بسکٹ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لوگ آ چکی ہے اب ہم اگلا پروسیڈر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے مینگو پیری تیار کی تھی پہلے وہی دوبارہ اس کی لیئر دے دیتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سائیڈوں پر ہی ساری اس کی بسکٹ کی لیئر دی ہے اگر آپ سنٹر میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن یہ اسی طرح ہی اچھا لگتا ہے یہ خوب ساری میں نے اس کی لیئر دے دی ہے اس کو بھی ایکویل کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں چوکلیٹ میں نے میلٹ کر کے ڈالی ہے اچھی سی اس کی لیئر بھی دے دیتے ہیں اس کا اتنا اچھا چوکلیٹ کا ذائقہ آتا ہے اور ساتھ ہی کینڈی بسکٹ کا اور پھر اس کے بعد ہی ہمارے پاس مینگو کی جو پیوری بغیرہ ہم نے ڈالی ہے اس سے بھی زیادہ اچھا ذائقہ آتا یہ دیکھیں ساری لیئر کمپریٹ ہو چکی ہے اور اس کی فائنل لک آتی جا رہی ہے اور کلر بھی اچھا آیا ہے یہ میں نے جو وپنگ کریم اچھی طرح سے وپ کر لیا ہے اب ہم اس سے اس کیا ڈیزائننگ کرتی ہیں ڈیزائننگ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے یا جتنی بھی آپ کے پاس کریم ہو اس لحاظ سے آپ اچھی سی ڈیکوریٹ اس پر کر سکتے ہیں میں سادہ اور سمپل اور خوبصورت سا اس کا کریں کیونکہ میں نے ساری لیئر دی ہے تو میں اس کا ڈیزائن بھی لیئر کے لیاغ سے بناوں گی جو بہت اچھا لگے گا اس کے بعد پھر ہم میں اس کے مہنگو چمز لگائیں گے اس کی لیئر کے اندر اس کے علاوہ آپ کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے ساتھ بھی مہنگو لازمی چمز آپ نے لگانی دیکھیں کتنا اچھا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کلر فول سی ڈال دیتی ہوں اور بھی خوبصورتی کے لیے اپنے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور جیسے جیسے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جائے گا نہ صرف یہ کھانے میں مزیدار ہوگا بلکہ اس میں ہیلپ فول ساری چیزیں ڈالی ہیں تو یہ ہیلپ فول کی لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے فریزر میں نہیں فریج میں رکھیں گے جب یہ اچھی طرح جم جائے گا تین گھنٹے بعد تو یہ اور بھی مزے کا فلفی سا تیار ہو جائے گا اسی طرح اچھی اور آسان ریسپی کے لیے میرے چینل کا وزٹ ضرور کلیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں کہ میرے ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو نوٹفکیشن مل سکے یہ دیکھیں جی کتنی اچھی تین گھنٹے بعد ہماری یہ ہو چکی ہے اور اسی طرح اب میں آپ کو سرف کر کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کتنا ٹھک اور مزے دار سا ڈیزرڈ ہمارا تیار ہوا ہے اور لیرے والا یہ ڈیزرڈ ہے آپ کے مہمان کہیں گے کہ یہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے اب میں آپ کو کٹ کے دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ یہ کتنی مزے دار تیار ہوا ہے اس کو آپ بہت سوفٹ ہاتھوں سے کٹیے گا کیونکہ اس کی لیر خراب نہیں ہونی چاہیے یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اب ہمیں نکالتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنا بہترین سا تین گھنٹے بعد ہمارا یہ ڈیزرٹ کی اور وپنگ کریم جو ہم نے بیچ میں ڈالی ہے اس کا تو اور بھی اچھا کلر آرہا ہے اسی طرح ہی بناتے جائیں میری ریسپی کو فالو کریں اور مزے دار سار یہ ڈیزرٹ آپ کو میرے چینل پہ بڑی آسانی سے ملے گا یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے جی